اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جو بیزار دوستو نیوڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ایڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سنگورٹ کی جابز کے بارے میں جو کہ اناؤس ہوئی ہیں کافی بڑی تعداد میں جس میں آپ لوگ بورے سن سے میزو فیمز اپلائی کر سکتے ہیں اس میں تین ازار ٹیچرز کی جابز کے علاوہ اور بھی کافی ساری جابز ہیں جو کہ سنگورٹ کے مختلف دیپارٹمنٹس میں اناؤس ہوئی ہیں جس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے بات سٹارٹ کرتے ہیں ایڈوکیٹرز کی جابز کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ در سکتے ہیں سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹس سندھ اور اس میں جابز ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے سبجنک سپیشنلسٹ ٹھیک ہے گریڈ سیونٹین پہ اس کے لئے یہاں پہ چیسو اسی ویکنسیز ہیں اور اس کے لئے آپ کی جو ہیں وہ بی ایس یا ماسٹر ڈگریشن یہ کم سے کم پچاس پیشنل نمبر کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پہ کونسی سبجنک سپیشنلس میں انگلیش ہے اور اس کے لئے یہاں پہ سندھی ہے اور اس کے لئے یہاں پہ اردو ہے اور پاکستان سٹریڈیز ہے اور اسلامک سٹریڈیز ہے تو یہاں پہ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی آپ کوٹا آپ نے اس کو خود ریٹ کرنا ہے کہ فیمیلز کی کتنی ہے اوپن مائرن منورٹیز اور ڈسیبلز کی کتنی ہے ایج بغیر آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کیسے لے کر تیس سال تک ہیں تو گریڈ سیونٹین کی سبجنک سپیشنلسٹ کی چیسو ایسی ویکنسیز ہیں کونسے سبجنک والے اپلائی کر سکتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ بتا دیئے اس کے بعد یہاں پہ سکینڈری سکول ٹیچر ہے ایس اسٹی گریڈ سکسٹین پہ اس کی تیس سو پندرہ ویکنسی ہیں ٹھیک ہے دو آزار تین سو پندرہ اور اس کے لئے آپ کے پاس جو ہیں وہ علاوہ یہاں پہ اچھا اس کی دو کٹیگریز ہیں ایک ہے سائنس کے کٹیگری اور ایک ہے جنرل کٹیگری اب سائنس کے کٹیگری کے لئے جو ہے نا آپ کے پاس بی سی ایسی پر بی ایسی اس میں یا پھر میت فیزی کمیسٹری بوٹنی زوالوجی ان میں سے کسی سبجنک میں آپ کے پاس بھی ڈگری ہونی چاہیے تو آپ یہاں پہ پہ پلائی کر سکتے ہیں یہ سائنس کے کٹیگری کے لئے ہے اس کے بعد جنرل کٹیگری کے لئے آپ بی اے بی قوم آپ کے پاس ہے یا گیجویٹ ڈگری ہے آپ کے پاس تو آپ یہاں پہ پلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے انگلیش سندھی اور دو والی پہ پلائی کر سکتے ہیں پاکستان سرڈی سوشل سٹریڈی اسلامی سرڈی والی پلائی کر سکتے ہیں سیوک ایتکس اگری کلچر اسلامی اسٹری اور انٹل ٹیچرز اور فیزیکل ٹریننگ سٹرڈر اور ڈرائنگ ٹیچرز کے لئے بھی ریکنسیز خالی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں چودہ سالہ تعلیم اور سولہ سالہ تعلیم واری بھی سو اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کی تئیس سو پندرہ ریکنسیز ہیں ٹھیک ہے تو اس کے یہاں پہ اگر بات کریں اس کے سبڈیکٹ کی تو یہاں پہ سوری ریجنز کی کیونکہ سبڈیکٹ تو آپ کو یہاں پہ بتا دی ہیں تو کراچی ریجن میں اتنی ریکنسیز خالی ہیں حیدرباد ریجن ہے اس کے لئے میں پرخاص ریجن ہے اور اس کے علاوے ہاں پہ اگر بات کریں تو اور بھی کافی سارے شہد بین ازیر آباد ریجن ہے سکر ریجن اور لڑکانہ ریجن تو اس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اب جو ریجن زینب جیسے کہ کراچی ریجن ہے تو کراچی میں سارے ڈسٹرک فال کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے اس میں لڑکانہ ریجن ہے تو اس میں جو اس ریجن کے اندر ڈسٹرک آتا ہے وہ سارے فال آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں تک ہو گئی ایڈوکیٹرز کی جاب اب باقی یہاں پہ اور بھی کافی سارے کیسے ہیں لائکس لائف سٹاک ان فیشریز ڈپارٹمنٹ میں یہاں پہ جابز ہیں ویٹنری آفیسرز کے لیے اس میں آپ کے پاس جو ہیں وہ ویٹنری آنیمل سائنسز میں آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے اور اس کی جو ہیں نو ویکنسز ہیں اس کے لیے پہ ریسرچ آفیسر ویٹنری آفیسر ہے اس میں آپ کے پاس ویٹنری میڈیسنز ویٹنری آفیسر ہے 14 ویکنسز ہیں اور آپ کے پاس پی ایڈی ڈگری ہونی چاہیے اس کے لیے ہاں پہ ویٹنری آفیسر ہے اس کے لیے ڈی وی ایم کی ڈگری ہونی چاہیے 52 ویکنسز ہیں اس کے لیے سوشل ویلفر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے اسیسٹن ڈائریکٹر کی ویکنسز ہیں گریڈ 17 پہ اس میں آپ کے پاس بی ایس یا ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے سوشل آلوجی میں تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں 45 ایک انس لیجئ ہے اور باقی آپ یہاں پہ اس کا کوٹہ جائے کر سکتے ہیں اس mnie already department اس میں یہاں پہ electric inspector ہے اس میں آپ کے پاس وہ engineering degree ہونی چاہیے اس میں electrical میں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا ایک advertisement ٹھیک ہے یہ سندھ public service commission کی طرف سے jobs ہیں اور اس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی جو اپلائی کرنی dest دس دسمبر ہے ٹھیک ہے 10 دسمبر تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور پانچ سو پیس کی فیس ہوتی ہے اب ایکس پلور کرتے ہیں پاکی دپارٹمنٹ کو تو یہاں پہ پہ یہ سن پبلک سیلس کمیشن کے ایڈ نمبر ایٹ ہے جو ابھی آپ کو یہاں پہ بتایا ہے نا یہ ایڈ نمبر نائن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اوپر لکھا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ٹھیک ہے ایڈ نمبر نائن ٹھیک ہے تو ابھی ہم آپ کو یہ بتا رہی ہے نمبر ایٹ ہے تو اس میں جوب سے ہیں تو اس میں کون کون سی جوب سے ہیں اس میں یہاں پہ جو دپارٹمنٹ ہی ہے ہیلز دپارٹمنٹ ہے اس میں اسیسٹن انفرمیشن ٹکنالوجی و فیسر ہے ڈریکٹر ہے اس میں آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہونے چاہیے کیمپیٹر سائنس آرٹی ایس آف انجیننگ میں تو آپ لوگ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اسیسٹن منجر ہے اس میں میں بھی آپ کے پاس سیم کول فکیشن رکواہر ہے اس کے چاہیے یہاں پہ ایسٹن ڈیریکٹر ہے اس میں سائنس آرٹی ایس آف انجیننگम میں ڈگری ہوتا دیئٹر ہے ایسٹر ڈیٹر ایم کوھلیکیشنرجم ہے اور اک screws یککش کا ہوسٹ آپ اپلیکیشن انشاہ سیم کول فکیشند کر سکتے ہیں اس کے روہو یہاں پہ اس جو مینجرر ڈرین یکیشن رائے سکتے ہیں اسے مسائے اس میں ممی بھی اس کوءلسlaud اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئےائی دیا رابہ ،نگو جن ،نگو رابہ میں اپنے رابہ میں وضل بے مجھے دگری ہونے چاہیے ہمارے پر اپنے 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 آپ یہاں پہ جیسے کی سرجن ہے اس میں انٹی سپیشلیسٹ ہے فزیشن ہے یہ سارے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں سپیشلیزیشن ہے کارڈیالوجیسٹ وغیر اپتھومالوجیسٹ وغیر ہے یہاں پہ منشن ہے اگر آپ ایم بی بی اس کی یا ڈاکٹرل فیل سے بیلونگ کرتے ہیں آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اوکے سو پلاننگ ایم بی جو بی جو بی 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 فیولز ہیں تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس ایڈویٹائزمنٹ کی جو لاسٹٹ ہے یہ ہے تیس نومبر ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ایڈویٹائزمنٹ نمبر سیون کی ٹھیک ہے تو یہ جو جابز ہیں یہ انٹرنل ریکروٹمنٹ ہے مطلب سندھ پبلیسرس کمیشن کی انٹرنل ریکروٹمنٹ ہے جو اپنے لئے ہائر کر رہے ہیں اس میں لوڈ ستاف کی جابز ہیں لائک ایس ڈرائیور ایڈوی لیسنس تو آپ کے پاس اور ڈسپیچ رائیڈر ہیں ناپ کاسی دہ جن کو پڑھنا لیکن آتا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں چوکی دہار ہے اس قسم کی یہاں پہ جابز ہیں تو اس کی جو لاسٹٹ ہے وہ پیچیس نومبر ہے اس کے با یہاں پہ نیکس جو ایڈویٹائزمنٹ ہے یہ ایڈویٹائزمنٹ نمبر سکس ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں تو اس میں جو ہے راب میں ایڈوکیشن انگیئر سیوی لئے اس میں بی ای والے might کر سکتے ہیں سیول میں اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس میں جو ہے انجیئر سول کی جاپز ہے آپ کے پاس بی ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے سیول میں اس کے لئے یہاں پہ انجیئر میکینکل آپ کو میکینکل میں ا Applite میں تو آپ پہ Applite کا Eli Die项 انٹ کے گنافر ان کی کیلقی CS جان سے pouch دروں میں جان سے آپ کو پیدیوں پر سرچ کرنا ہے جو بزار ٹھیک ہے ایسے سرچ کرنا ہے گوگل پہ اور اس پہلے لنک پہ جہاں پہ جاوبزار ڈاٹ انفو لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ایپ سوٹی اپن ہو جائے گی اب یہاں پہ لیٹس جوپس ان دس ویک میں آپ کو یہ آپشن نظر آرہے ہیں سن جوپس یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے جو پوسٹ اپن ہو جائے گی اب آپ آپ نے یہاں پہ تھوڑ سے نیچے آن اور یہاں پہ یہ ایڈ آپ کو نظر آئے گا ایڈکیٹرز کا ٹھیک ہے باقی آپ کو جتنے ایڈز بتایا ہیں وہ آپ کو یہ لنک نظر آرہا ہے چیک مو جوپس ان سن یہاں پہ کلک کر کے آپ کے سامنے یہ باقی سارے ایڈز اوپن ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ فور اپلائی کلک کر یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ سن پوبلسٹورسکیمشن کے افیشل ویب سیٹ پھی یہاں پہ آپ آ جائیں گے اب اپنے یہاں پہ اس کو ایسے کروس کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اب آپ نے کرنا ہے اپلائی آن لائن ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو کیسے اپلائی کرنا ہے جس سے کہ آپ فور ای زیم Поel اس کو پہلا آپ نے پورا مولیو اس کے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اب ایڈوریٹائزمنٹ نمبر آپ کو یاد ہونے چاہئے کہ آپ نے کس ایڈوریٹائزمنٹ کے لئے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ آپ اگر بات کریں اس کے اپلائنگ پرسیجر کی تو یہ ایڈویٹاسمنٹ نمبر ایٹ سیون اور یہ جو بھی یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان کو ریٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جس ایڈویٹاسمنٹ کے لیے آپ یہاں پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ پوسٹ دیکھنی ہے کہ وہ پوسٹ کونس ایڈویٹاسمنٹ نمبر پہ ایٹ میں آئے سیون میں آئے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ دیکھیں کنسولیٹر ایڈویٹاسمنٹ نمبر سکس سیون ایٹ نائن ٹین ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو ریٹ کر لینا ہے اب یہاں پہ اگر آپ نے کرنا ہے آن لائن اپلائی ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ اناؤنسمنٹ بھی چل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی فیس بھی جب میں کروانی ہوتی ہے جو کہ پانچ سور پیس کی فیس ہوتی ہے پانچ سور پیس فیس جب میں کروانے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے تردی سے نیچے آنا ہے اس کو سکرول لون کرنے بھیکل لینڈ پہ آ جانا ہے تو یہاں پہ آپ کو سارے آپ کے helping جو questions ہیں آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے how to apply online how to pay fees how to fill application form how to edit account یہاں پہ یہ ویڈیو ٹوٹوریل بھی available ہے آپ اس کو چیک کر لیں گے تو آپ کو یہاں پہ اپلائی کرنے کا procedure اور سب کچھ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا دوستہ ہی تھی آئی کی ویڈیو امید کرتا آپ سن دے ہوگی like کریں chanel کو like subscribe کریں thanks for watch